کانپور کشن بابو سنگھ یادو کی آتھمتیا کے معاملے میں فرار چل رہے شیوام چوہان کے بھائی نے پریس وارتہ کر جارکاری دیتے ہو بتائے کہ شیوام نے مینپوری میں زمین خریدنے کے لیے آشو دیواکر کو دیئے تھے بلینک چیک آشو دیواکر نے کیا پورا کھیل رچہ شڑے انتر کانپور آتھمتیا کانٹ کشن بابو سنگھ یادو کی آتھمتیا کے معاملے میں فرار چل رہے ہیں مینپوری کے بھاجپنے تھا شیوام چوہان کے بھائی پوان سنگھ چوہان نے دعویٰ کیا ہے کہ پوان سنگھ چوہان نے جان کر دیتے ہوئے بتایا کہ ان کے بھائی شیوام چوہان نے مینپوری میں جگہ خریدنے کے لیے آشو دیواکر کو بلینک چیک دیئے تھے لیکن آشو دیواکر نے دھوکے سے اس کے بھائی کے بلینک چیک کو بابو سنگھ یادو کی پرکرن میں استعمال کیا جبکہ شیوام سنگھ چوہان کا بابو سنگھ کی زمین سے کوئی لینا دینا نہیں تھا یہ پورا شڑی انتر آشو دیواکر کی اور سے لچا گیا تو وہیں پوان چوہان کے اور سے ایس پی شجی سے قائد کر آشو دیواکر کے خلاف کاریوہی کی مانگ کی ہے ساتھی مکہ منتری سے نصبک شجاج کر مدد کی گوہار لگائی ہے میں پوان سنگھ چوہان پتر سورگی مبین سنگھ چوہان نیوازی شرنگان ننگر کرل چرا مہنپوری ماملہ بگت کئی دنوں سے چل رہا ہے ایک آپ نے بھی دیکھا ہوگا نیوز پر بابو سنگھ اتیا کانپور میں ہوا ہے کنہوں نے آدمتیا کریے بابو سنگھ کے پورے پروار کے لیے ان کی پتنی ان کی بیٹیوں کے لیے ہمارے طرف سے بہت زیادہ سمیدنا ہے مہرے پورے پروار کی طرف سے اور وہ نیائے کی لڑائی لڑ رہے ہیں تو ہم پوری طرح سے ان کے ساتھ ہیں اس پروار کے ساتھ ہیں پیڑت پروار کے ساتھ ہیں یہ جو اس میں ف آئی آر ہوئی ہے اس میں سیوم چوہان میرا چھوٹا بھائی ہے یہ بھی نامت کیا گیا ہے کچھ تتھ ہیں جو میں سامنے رکھنا چاہوں گا 2018 سے لے کے 2023 تک جتنے بھی بینامیں اور ایگریمنٹ ہوئے ہیں ان میں سیوم چوہان کئی بھی نہیں ہے اگر یہ کسی بھی طریقے سے عارتھک طور پہ جہاں چاہی تک کی گئی ہوگی یہ سیوم کے ایک سال کے سٹیٹمنٹ ہے جو کی بینک آف انڈیا اور سٹیٹ بینک ہے اس میں ایک روپے کا بھی لیندین کیا گیا ہو چونکہ جمین راہول جوہان کے دورہ لی گئی ہے اس کے بعد راہول جوہان کے دورہ آپ کی سمجھ رہے ہیں اگر یہ مول کارڈ ہے جو چیک پہنچے ہیں اور میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ چیک کی جو فوٹو جو کیسان کے فون میں پائی گئی ہے اگر جی نے سٹیٹمنٹ سے 2022 کو یہ تین چیک لیے تھے مین پورٹ کی جمین کے لیے جمین کی قیمت لگ بک 24 لاکھ روپے تھی 6 لاکھ روپے نگت دیا کہ آسو دیواغر جی کو اور 18 لاکھ کے چیک تھے چونکہ چیک سیوم نے بھرے نہیں تھے وہ آسو دیواغر کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ ابھی کسان اپلپت نہیں ہے تو اس کو جب وہ کسان آئے گا جب ریسٹرڈ ایگریمنٹ ہوگا جس دن اس دن وہ چیک بھرے جائیں گے ٹھیک ہے آسو دیواغر نے یہ سیوم کے دوارے دیا ہوا چیک کو مردک کے پریبار والوں کو یہ کہہ گیا تھا کہ یہ چیک آپ کے لیے ہے مطلب اس مردک پریبار کے لیے چیک کو بتایا گیا تھا سیوم کو کانپور کے کیس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں جب بھی یہ ایک بار جب ہم لوگوں نے زیادہ پریاس کیا پیسہ اور چیک واپس لینے کا تو آسو نے سیوم کو ایک بار کانپور بلایا کہ ایسے ایسے ہماری ایک جمین کا سودہ ہونے والا ہے تو ہم وہ چیک تمہارے یا تو اس جمین میں ایڈجیسٹ کر دیں گے یا ہم وہ تمہیں پیسہ واپس کروا دیں گے ہمارے بھائی کے دوارہ دیئے گئے چیک کا میسیوز کیا ہے ہمارے بھائی کے دوارہ دیئے گئے ان چیکوں کا میسیوز کیا ہے آسو دیواغر نے سر آسر اور آپ لوگوں سے میں پوچھنا چاہوں گا کیا سیوم کے خلاف ایسا کبھی بھی کوئی فروڈ یا سڑے انتر کا ماملہ آپ لوگوں کے سامنے آیا وہ اس طریقے کا نہیں ہے کبھی نہیں رہا ہے یہ پورا سڑے انتر آسو دیواغر کا ہے جو چیک ہم نے یہاں کی جمین کے لیے دیئے وہ آسو دیواغر نے کانپور میں ان کو اپیوب کیا گلت طریقے سے اپیوب کیا میں چاہوں گا میں ابھی سیوم سے کوئی سمپرک نہیں ہو پا رہا ہے چونکہ میں جرور چاہوں گا کہ اگر چونکہ وہ غلط نہیں ہے تو وہ سامنے آئے اور اس چیز کو ٹرائل فیس کریں ہم یہ چاہیں گے مکمانتری کو بھی ایک یاپن دینا چاہتے ہیں جس سے پورے پرکڑ کی نصفت جانچ ہو اس میڈیا ٹرائل کی وجہ سے اس کیس میں نصفت جانچ نہیں ہو پا رہی ہے ادھکاریوں سے ہم کری 25 دنوں سے آج تک لگاتار مل بھی رہی ہے اور ہم نے کپتان صاحب کو یہ گیاپن اپنا دیا تھا ایک تحریر دی تھی جس کے کپتان صاحب نے ہمیں ایک مارک بھی کیا ہے جو کہ ہم یہ دکھانا چاہیں گے آپ کو یہ آسو دیواغر نے جو ہمیں ساتھ دوگا دڑی کری ہے برابر اس میں چونکہ ہم راجنیتک طور پر ہمارا پروار دسکوں سے رہا ہے راجنیت میں ہم لوگوں کے لیے نیای کی لڑائی لڑتے رہے آج ہمیں خود نیای کے لیے یہاں پہ کھڑا ہونا پڑ رہا ہے ہم چاہیں گے کہ اس کی نچ پر جانچ ہو مہتا ہسپیٹل اینڈ آئی وی ایف سینٹر کشنا نگر مطرہ نسانتہ دمپنتیوں کے لیے اب ایک پردان اپرہ شیطر کے مریضوں کو سپر سپیشلیٹی سفدھاؤں کے لیے ڈلی اور آگرہ جانے کی ضرورت نہیں ہیں اسری اور پرسوتی روگ آئی وی ایف سینٹر نوزاد شیشو اور بال روگ سبی پرکار کے ہٹی اور جوڑوں کے آپریشن جوڑ بدلنا آرثوسکوپی سارے جڑل فریکچر کا اپچار اب ایک ہی ہسپیٹل میں اپلپت ہے آتی اتی آدھونک الٹرسونڈ ماشین ہیں لیپروزکوپ ایکیویلیٹر نیمولائزر موڈولر آپریشن تھریٹر پیثالوجی لیب جیسی آدھونک سوڑھائیں میتا ہسپیٹل میں ہی اپلپت ہیں میتا ہسپیٹل کشانگر مطرہ